سیفر ملوک جیل پاکستان کے سوپر خیبر پختون خواہ میں واقع ہے اور یہ جیل ہماریہ پہاڑوں کے درمیان ہے اس جیل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک جیپ کرنی پڑتی ہے لیکن جب ہم لوگ اوپر پہنچے تو ہم نے کچھ وہاں پہ سیونٹی بائکس بھی دیکھے پاکستان کی آن بان شام سیڈی سیونٹی زندہ بار سیفر ملوک کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوں گی اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو کچھ مقامی لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو کہانیاں سناتے ہیں اور زیادہ تر کہانیاں ہر دوسرے بندے کی مخلف ہوتی ہیں چیل سیفر ملوک کا نام سلطان سیفر ملوک کے نام پہ رکھا گیا ہے سلطان سیفر ملوک کے نام سے تو بہت ساری کہانیاں جڑی ہوئی ہیں لیکن جو زیادہ تر ہمیں کتابوں میں بھی ملتی ہے اور زیادہ تر وہاں پہ مقامی لوگ بھی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جب یہاں پہ سلطان سیفر ملوک آئے تھے تو یہاں پہ موجود ایک جننی بدری الجمالہ کو ان سے محبت ہو گئی تھی جیل سیفر ملوک کی کی ابھی تک جو ریکارڈ کی گئی ہے گہرائی وہ پچاس فیٹ ہے تقیبہ پندرہ میٹر بنتی ہے اور ٹائٹینک جہاز جہاں پہ ڈوبا تھا وہ گہرائی بارہ ہلال پانچ سو فیٹ ہیں ابراز کے مطابق سیفر ملوک کی گہرائی ٹائٹینک جہاز کی گہرائی سے بھی زیادہ ہے اس لئے اس نے خود فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کے یہ نوٹ کرے گا اور گینیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرائے گا اور یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا ہے اور تصویر بنا کے ریکارڈ گئی رائی تسلیم کر لیا ہے گوڈ لگ کی چیل سیفر ملوک نے کئی فلمز اور ڈرامو اور سانگز میں بھی اپنا مقام حاصل کیا ہے اس کی خوبصورتی اور کہانیاں فلم میکر کو ہمیشہ اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں موسیقی یہاں پہ جب برف باری ہوتی ہے تو روڈز بلکل بند ہو جاتی ہیں برس ڈک جاتی ہے اور گاڑیوں گزرنا ناممکن ہو جاتے ہیں کچھ مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت کچھ چھوٹے رستے بنا لیتے ہیں کچھ سوکے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گاڑی جا رہی ہے یہاں پہ جو چھوٹی گاڑی ہیں جب ایسا موسم ہوتا ہے تو وہ تو پہ پاس ہو نہیں سکتی تو جیپس جو ہیں وہ زیادہ طاقتور گاڑی ہے وہ ہو جاتی ہے جیسی آپ آگے نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت مناظر آپ کو نظر آتے ہیں ناران پاکستان کے بہترین سفری مقامات میں سے ایک ہے یہ مناظر بہت ہی حسین اور دلکش ہیں جیسے ہی آپ شوکران کے رستوں سے ہوتے ہوئے نکلتے ہیں تو آپ کو پہلی نظر میں بابو ساٹ ٹاپ کی خوبصورتی آپ کو دیوانہ بنا دیتی ہے موسیقی 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 جب اب ناران سے بابوزہ ٹاپ کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں ایک روڈ اوپر کی طرف لالہ زار کی طرف جاتی ہے انتہائی خوبصورت جگہ ہے لیکن ناران سے آگے جتنے بھی راستے ان سب میں سے مشکل راستہ لالہ زار کی طرف جانے والا ہے یہ راستہ کافی مشکل اور چیلنجنگ ہوتا ہے ناران سے جب بھی آپ اوپر کی طرف نکل لیں تو بارہ بارل اور ٹھنڈ کا خاص خیال رکھیں ٹھنڈ کا خیال رکھیں تینکیو فر واشنگ سٹے ٹیون اللہ حافظ